موسیقی 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 دیکھیں دیکھیں امین صاحب ایک بات بھی آپ اگر یہ ثابت کر دینا کہ وہ قانونی وائلیشن کی ہے آپ اور میں ادھرے کٹھے پتے کیا بات کر رہے ہیں اخلاقی مورل ویلیو کے حراسمنٹ پھیلے گی حراسمنٹ پھیلے گی ان کے رشتوں کے مسئلہ ہیں ان لوگوں کے مسائل ہیں ان کا کلچر ہے ساری چیزیں ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں خان صاحب مجھے بتائیے یہ بحث جو ہے طول پکڑ گئی قرآن بھائی کریں آپ کے ساب سے مدنی صاحب کا میں اس کے بعد پوائنٹوں بھی لوں گا کیا آلاد ہے سر دیکھیں آپ نے جو سوال میرا خیال میں میر صاحب نے کافی کچھ بتا دیا انکم ڈیکس کے معاملات میرے سے زیادہ بہتر بہت سمجھتے ہیں لیکن جہاں تک اپ بی آر کا تعلق ہے نا اس کو اس طرح کی خوف فراسی ملک میں پھلانا چاہیے لیکن ابھی چھے ماہ تو وہیں ملک میں یہ نئی گورنمنٹ آئی ہے انہوں نے ایسا ایک سسٹم بنا دیا ہے وہ ٹھیک ہے کہ شورٹ فال ضرور ہے لیکن اس شورٹ فال کا یہ تو حل نہیں ہے کہ آپ کاروبار بالکل ہی ختم ملک کا کر دیں آپ جس طرح پورے ملک میں ہر مارکیٹ میں کوئی نہ کوئی نمائندے ہیں اگر کوئی مسائل ہیں بھی ضرور ہوں گے کچھ غلطی ہیں ہماری بھی ہوں گی لیکن 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 آپ بیٹھ کے بات کر لیں جس طرح اور میٹرز پر بات ہوتی ہے اس میں اصل جو میں سمجھتا ہوں جو میرا ہے نا اس میں فناز منسٹر صاحب کو اچھا رول کرنا چاہیے کیونکہ فناز منسٹر ہیں وہ ان کو یہ چاہیے کہ وہ ایسی کوئی ڈیریکشن دے تاکہ یہ جو مسئلہ یہ ویسے عجیب بات ہے نیاب اگر کاروائیاں کرے تو وہ کہتے ہیں ہے کہ قانون بدلے نہ ہوگا بدلے مالا ہوگا ٹھیک ہے ایف بی آر کروئی ہیں کرے تو کہتے ہیں قانون بدلے چھوٹی سی تجویز ہے گزار یہ ہے کہ ہمارا جو چھوٹا دکاندہ رہنا اس کی تعداد لاکھوں میں ہے ٹھیک ہو گیا اور انہوں نے اسلام آباد کی سطح پر ایک فکس ٹیکس کے حوالے سے ہم نے بات چلائی کئی دفعہ چلائی کئی دفعہ کامیابی کی طرف گئی لیکن بیوروکریسی نے ہے موقع پہ جب قریب پہنچے کامیابی پہ انہوں نے اس کو ختم کروا دیا ٹھیک ہے جی اور میں بتا رہا ہوں کہ یہ شارٹ فال ٹیکس کا بال بار بات آپ کر رہے ہیں تجویز یہ ہے کہ یہ پورے پاکستان میں جو ہمارا چھوٹا تاجر ہے جو دکاندہ رہا ہے جو دینا بھی چاہتا ہے اسے دینا اسے دوزار پانچزار کا دینا اسیسمنٹ آرڈر وہی بنائیں اسی کو رسید بنائیں سال اسے کوئی نہ پوچھے اور لے پانچزار اور لاکھوں نہیں میرا خیال کروڑ کے قریب دھگاندہ رہا ہے اور یہ شارٹ لیکن یہ یہ بیوروکریسی چاہتی نہیں ہے کہ فکس ٹیکس ہوا ہے وہ سیدھا بینک میں جائے گا وہ سیدھا بینک میں جائے گا اس میں کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی یہ رکاوٹ والا راستہ دیتے ہیں کہ ہی سو دروازے سے آئیں اور ہمیں آکے ٹیکس نہیں وہ دروازے کا راستہ جو ہے نا وہ ہم نے کیا آپ کا خیال ہے کیا ٹھوٹ کیا ہے ریلٹی کیا ہے حقیقت اس میں کچھ یہ ہے کہ ایف بی آر کے قوانین ہیں کچھ سخت ہیں لیکن اس کے ساتھ جو تاجروں کی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابحام جو پیدا کر دیتے ہیں وہ تاجروں میں یہ ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے ڈاکومنٹڈ جو ریجیم ہے اس میں اپنے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ پروپر ہنڈرڈ پرسنٹ نہیں رکھتے اب ایف بی آر کے قوانین جو ہیں وہ اس حد تک سخت ہیں کہ اگر آپ کی جو ڈاکومنٹڈ جو آپ نے اپنا کاروبار کیا ہوا ہے اس میں اگر زیرو پوائنٹ ون پرسنٹ بھی بہام ہے نا تو آپ کے تمام ڈاکومنٹ اٹھانے کے مجاز ہیں وہ کوئی غیر قانونی کام نہیں کر رہے لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ تاجر جو ہیں وہ ہمیشہ یہی کہتے رہتے ہیں جی کے جو فائلر ہے اس کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں اس کے لیے آسانیاں پیدا کی ابھی تک کیوں نہیں ہوئی شہٹر پاور ہے نا اگر آپ واقعی کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہو اور آپ کا جو ایکٹیو ٹیکس لسٹ جو ہے ٹیکس پیئر کی جو ایکٹیو ٹیکس لسٹ ہے اس کو جو ہے مزید بڑھائیں تو پھر اس کے لیے آپ کو کام کرنا پڑے گا دوہزار سترہ اٹارہ میں سولہ لاک جو ہے وہ ایٹی ایل تھے ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ جو تھی اب جو ہے وہ تیرہ لاکھ رہ گئی ہے ڈاکومنٹڈ ریجیم تو سکڑتی جا رہی ہے دوسری طرف جو سٹیٹ بینک کی رپورٹ کہتی ہے کہ پاکستان کی جو گروت ریٹ ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے جب گروت ریٹ کم ہو رہی ہے کاروبار جو ہے وہ کم ہو رہا ہے تو ٹیکس کیسے زیادہ ہوگا یہ معاملات اسی طرح چلتے رہیں گے یہاں پہ یہ احتجاج کر رہے ہیں ف بی اار جو ہے وہ دوسری مارکٹ میں چھاپا مارہ رہا وہاں سے ڈاکومنٹ اٹھا لیں گے وہاں پہ جا کے یہ اتجاج کریں گے پھر یہ اج Bae جو ہے وہ کسی اور مارکٹ سے جو ہے وہ کسی نہ کسی کو جو ہے وہ چھاپا مارے گا اور اس کا تمام ریکارڈ جو ہے وہ اٹھا لیا جائے گا اب جو مسئلہ آرہے وہ مسئلہ یہ آرہے کہ ان کا ایک ایشو ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نوٹس سرف کیا جائے سب سے پہلے نوٹس سرف کر دیں اس کے بعد ہم خود اس پہ کریں گے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نوٹس سرف کرنے کی جو ہے وہ نوبت کیوں پیش آئے سوال تو یہ ہے نا کہ آپ کا جو تمام معاملات ہیں وہ اس طرح درست کیوں نہیں ہے کہ ان پہ نوٹس بنے ہی نہ یہ آپ تاجر برادری کے لیے کہہ رہے ہیں بلکل اور دوسری طرف جو ہے وہ 1992 سے جو ہے یہ بڑی اہم باد اٹھائی ہے وہ کہتے ہیں کہ بعد نوٹس سرف کرنے تک گئی کیوں یہ بہت سارے معاملات جو ہیں جس پر کوئی چھاپا لگا ہے کوئی مسئلہ ہوا ہے کوئی پرابلم ہے تو لگا ہے اور آپ کو طریقے کار پہ اتراز ہے صرف طریقے کار پہ اتراز ہے قانونی بات کرنا چاہ رہا تھا دیکھیں قانون جو ہے نا جی وہ اپنا آئین کے بطن سے نکلتا ہے اور آئین کو بھی اپنا ہم نے اپنی امنگوں اور خواہشات کے مطابق ڈالنے کے لیے نظریہ ضرورت پیدا کیا کئی دفعہ ان عدالتوں نے کیا ہے اور حسب اقتدار اور اقتدار مقتدر حلقوں نے کیا ہے تو میں یہ کہنا چاہا ہوں نظریہ ضرورت ہم نے پیدا کیا پیکٹس کرنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ بندہ بہت پاورفل ہو میری بات سن لیں اب نظریہ ضرورت نظریہ ضرورت کی اس وقت ضرورت آتی ہے جب آئین ہی نہیں رہتا جب قانون نہیں رہتا پھر نظریہ ضرورت آتا ہے آئین کو محتل کیا جاتا ہے نظریہ ضرورت آتا ہے پھر آئین کو اپنی مرضی کے مطابق ڈال لیا جاتا ہے کئی دفعہ آئین ایبروگیٹ نہیں ہوا لیکن پھر بھی نظریہ ضرورت نے جنم لیا کیا وہ ٹھیک رہے ہیں میرا سوال ہے میرا سوال ہے کہ نظریہ ضرورت میرا سوال ہے کہ نظریہ ضرورت پریکٹس کرنے کے لیے بہت پاورفل ہونا پڑتا ہے اب ہمارے تاجر برادری ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ایف بی آر کے قوانین جیسے بھی ہیں جس طرح کے بھی ہیں اس میں بھی ایک نظریہ ضرورت پیدا کیا جائے وہ نظریہ ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے قوانین کو ریویو کر کے مجھے بتا کہ لگتا ہے مجھے یہاں بعد ہے مجھے سنتا ہوں آگا شکون سے سنتا ہوں آمد سن لیں مجھے لگتا ہے کہ یہ ڈیڑھ دو سال چھاپوں کے بعد یہ نظریہ ضرورت کی طرف جائے گی بات ابھی ڈیڑھ دو سال ٹف ہیں اس کو کیسے فیس کریں گے میں یہ پوچھ رہا ہوں سر میں بتاتا ہوں دیکھیں اگر ہم گراؤنڈ ریالیٹیز کے مطابق تاجروں کے مسائل کو سمجھتے ہوئے ایک نظریہ ضرورت پیدا کر لیں اور ہم آہنگی سے اور افہام و تفہیم سے اس ملک کو چلائیں تو یہ زیادہ بہتر طریقہ ہے آپ کو لگتا ہے جو ٹیکس نہیں دے رہا اور اسے دوسرے لفظوں میں لوگ کہتے ہیں کہ ٹیکس کی چوری کر رہا ہے یہی کہتے ہیں نا محضب زبان تو جو ٹیکس کی چوری کر رہا ہے آپ کو لگتا ہے وہ آسانی سے افہام و تفہیم سے یہاں تو یہاں تو پوری کی پوری آپ کہتے ہیں نا کہ یونین سے پوچھ لیں یونین کو بتا دیں آپ کی یونین سردھڑکی بازی لگوا کے بھی جن دکانوں کے سامنے پھٹے ہوتے ہیں وہ نہیں اٹھوا سکتی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ یونین کو بتائیں اور آپ کہیں کہ فامو تفہیم سر کیا باتیں آپ کر رہے ہیں اور کس چڑھیا کا نام ہے یہ یونین آپ کو خود بتا ہے نہیں پھٹے اٹھوانا تو جو ہے ٹاؤن کا کام ہے میرا تو کام ہی نہیں ہے ٹاؤن جب اٹھانے آتا ہے نا تو آپ کہتے ہیں یونین سے بات کریں ہماری اجازت کے بغیر کیوں آئے ہیں جب ٹاؤن اٹھانے آتا ہے یہاں کونسی دودھ کی نہرے ہیں سر ملکل آپ کی بات یہ ہزار دفعہ بات نہیں ہو چکی لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آج بھی بات ہی کرنے آئے تھے نہیں میری بات سن لے آج بھی بات ہی ہوئی ہے آپ نے بوڑوں کا کام کی ہے بوڑ اترے ہیں نا پورے لاہور میں اترے ہیں آپ نے آرڈر دیا آرڈر دیا کس کا آرڈر مانا گیا جوڈیشل آرڈر جوڈیشل آرڈر جوڈیشل آرڈر مانا گیا کہ جو گورنمنٹ نے تو آپ نے کوششیں کی ہی ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں یونین کو بتائیں پہلے افامو تفیم سے رقم چوری کون واپس کرے گا مجھے بتائیں یونین تو کسی کے گھر چلے جائے ادار واپس لینے وہ نہیں لے سکتی یہ بات ٹھیک ہے آپ کی موبیل چوری کا ملچے وہ واپس نہیں ملتا جس بھی کمیونٹی میں کالی بیڑوں پہ جب بھی کوئی ادارہ ہاتھ ڈالتا ہے آپ ایمج کے ساتھ مشروع تسے کیوں کرتے ہیں آپ کو کسی نے آپ کے گھر کے باہر کھڑے ہوگے کہہ کرے کہ آپ ٹیکس نہ دیتے ہیں آپ کو کسی نے کہہ آپ چور ہیں تو پھر آپ کیوں یہ بات کر رہے ہیں دیکھیں جی کالی بیڑیں جو ہے نا آپ کو ساری تلاش تاجروں میں ہے کالی بیڑیں تو سب سے زیادہ ہمارے کالی بیڑیں تو سب سے زیادہ اف بی آر کے ادارے میں ہیں کالی بیڑیں تو آپ کو ہر جگہ نظر آ جائیں گی ہم نے سب نے مل کر جو کہ سچ بولنا چاہیے سچ یہ ہے کہ ہمارے اندر خرابیاں ہیں بحیثیت سوسائیٹی اور ہر سیکٹر کے اندر خرابیاں ہیں ایک تاجر خراب نہیں ہے ہماری سوسائیٹی کا ہر سیکٹر خراب ہے اتنا ہی خراب ہے جتنا ایک تاجر خراب ہے ہم بھی اسی ملک میں رہنے والے شہری ہیں لہٰذا اس ملک کو ہم نے ملجل کے ٹھیک کرنا ہے کیسے آپ چاہتے ہیں کہ انتشار اور فساد پوچھ رہا ہوں آپ کہہ رہے ہیں سن لیں سر آپ نے کہا کہ آپ ایف بی آر کے ساتھ تصادم میں جا رہے ہیں تو میں نے انتشار کی بات کی ہمیں تصادم کی طرف لے جایا جا رہا ہے یہ میں لے کے جا رہا ہوں نہیں آپ نہیں لے کے جا رہے ہیں سر سر پہلے تو یہ سمجھیں کہ ایف بی آر نے جو چھاپے مارے ہیں وہ کن بے مارے ہیں کیا ایسے لوگوں کے بارے ہیں جو ٹیکس نہیں دے رہے ایک چھاپا مارا گیا ہے انڈرسٹرل سٹیٹ کوٹ لکپت میں جو کروڑوں نے اربون بے کا ٹیکس دیتا ہے اس کا تمام ریکارڈ اٹھایا اس کو کوئی نوٹس نہیں دیا اور وہ سارا کچھ لے گئے اس کے بعد برانتھر روڑ پہ آئے وہ بھی ٹیکس پیئر ہے وہ سیل ٹیکس بھی دیتا ہے انکم ٹیکس بھی دیتا ہے بات یہ ہے کہ ایف بی آر اگر تو آئے کے نون ٹیکس پیئر کے اوپر جو ٹیکس نہیں دیتا تو ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں مگر جو ٹیکس دے رہا ہے اور سالہ سال سے دے رہا ہے اس کو آپ ویداؤٹ اینی نوٹس آپ نے ایک آرڈٹ کا پیرٹ رکھا ہوگا ہے میرا سوال سننے سننے میری بات سنے کہ آپ نے آرڈٹ کا ٹائم رکھا ہوگا ہے کہ ہم نے تین سال میں ایک دفعہ قرآن دازی کے یہ آرڈٹ کرنا ہے اور اس آرڈٹ کے اوپر وہ آپ نے اس کپنی کا آرڈٹ کرنا ہے تو کوئی نہ کوئی قائدہ تو قانون ہونا چاہیے میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں وہ آئی ساف یہ ہے آپ بڑے مہتبہ ہیں ہمارے بڑے ہیں سینئر سیٹیزن ہیں وہ سوال یہ ہے کہ آپ فرض کریں ٹیکس پیر ہیں ٹیک ہو گیا اور آپ کا ٹیکس بنتا ہے تین سو روپے ٹیک ہے آپ پندرہ نوپے دے رہے ہیں تو ایف بی آر نہیں آئے گا آنا چاہیے مگر سنیں بات یہ ہے کہ اگر میں سسٹم کو وائلیٹ کر رہا ہوں میرے اوپر پندرہ پرسنٹ ٹیکس ہے اور میں دو پرسنٹ ٹیکس دے رہا ہوں تو ایف بی آر کو آنا چاہیے اگر میں پندرہ پرسنٹ ہی دے رہا ہوں اور میں سیل ٹیکس بھی دے رہا ہوں تو پھر اگر ایف بی آر میرے پاس آتا ہے تو کوئی نہ کوئی مجھے میری جو ہے ٹیک ہے وہ اس کو تو انفارم کرے گا ملک صاحب یہ ہے کہ یہ اس وقت جو دو تین چار چھاپے مارے گئے ہیں ایف بی آر کی طرف سے وہ یہ ہے کہ وہ ٹیکس پیر کے اوپر مارے گئے ہیں کوئی ایسا بندہ ہو جس نے ٹیکس نہیں دیا تو بہت لمبی چھوڑی فیرست بنی پڑی ہے چھاپوں کی میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ دو سال بعد یہ نظریہ ضرورت کی طرف جائیں گے دو سال کیسے گزاریں گے میں یہ پوچھ رہے ہوں یہ مسئلہ جنہی ہے اس طرح حل ہوگا کہ سچ بولیں سچ نہیں بولیں گے تو یہ ہی رہا لے گا بڑی سادھی بات آپ اگری کر دیں اسے یہ بالکل سچ بولنا چاہیے کیوں نہیں سچ یہ ہے کہ جناب ہم ٹیکس دینا چاہتے ہیں سچ یہ ہے کہ ہمیں نظام جو ہے وہ سہل اور آسان دیا جائے سچ یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ افام و تفہیم کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں سچ یہ ہے کہ یہ ملک ان کا نہیں ہے اکیلے کا یہ ہمارا بھی اتنا ملک ہیں سچ یہ ہے کہ اس ریاست سے ہمیں بھی اتنی محبت ہے جتنی ان کو ہے سچ یہ ہے کہ یہ ریاستی دارہ جو ہے ہم چاہتے ہیں یہ فالو کہ ہم چاہتے ہیں ٹیکس چور جو ہیں ان کو کرب کیا جائے ان پر ضربے کاری لگے سچ تو یہ ہے اب طریقے کار کا فرق ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جو طریقہ کار آج آپ نے اڈاپٹ کیا ہے اس سے ٹیکس پیر کی تعداد بڑھ جائے گی اور لوگ زیادہ بہتر طریقے سے ٹیکس دیں گئے تو میرا خیال ہے کہ ہم اس طریقہ کار کے کچھ حاصل کرنے والے نہیں مرساب لیٹس بی فیر فیرنس یہ ہے کہ آپ فرض کریں barbar کے بڑے بڑے افسر ہیں گھر بیٹھے ہیں آفس بیٹھے ہیں سیکریٹ انفرمیشن آپ کے پاس آ رہی ہے اس انفرمیشن کو آپ نے اپنے لوگ کا جو بھی شلٹر پہنانا ہے وہ پہنانا کے امپلیمنٹ کرنا ہے کیونکہ آپ کو بتایا یہ کیا ہے آپ کا قانون یہ کہتا ہے آپ اس میں کیا مسئلہ ہے جس پر کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے آپ جو فرما رہے ہیں آپ کے احتجاج اور آپ کا تصادم یا جو بھی آپ نے کرنا ہے وہ بنتا ہے کہ آپ لیجز لیٹرز کے ساتھ جا کے ملیں اور انہیں کہیں کہ حضور اس میں کچھ بہتری کریں کوئی میکنزم چینج کریں آپ بڑی ثورٹیز تو مل چکے ہیں آرہی نہیں 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 کانون یہاں میں آپ کی تصریف فرما دوں سر کانون جو ہے نا یہ بھی کوئی چار پانچ مہینوں میں نہیں بنا ہوا یہ جبکہ پاکستان بنایا نا یہ تبکہ یہی کانون بنے ہوئے ہیں اور اسی طرح کی بیروکریسی کو شلٹر مل رہا ہے نیب نے بھی پہلے بندنی لار میں کبھی پکڑے تھے یہ پیچھے موٹف جو ہے نا وہ کچھ اور ہے ہاں جی پکڑے تھے پورے پاکستان میں نہیں پکڑے تھے اب میں کہوں نیب سے کہ بھائی جناب نے یہ بیس سال پہلے کیوں نہیں پکڑے تو یہ کیا سوال ہے دیکھیں ہم ایک آرگومنٹ کر رہے ہیں آرگومنٹ کر رہے ہیں آرگومنٹ یہ کر رہے ہیں کہ قوانین تو پہلے کے بنے ہوئے ہیں کو آج نئے تو نہیں بنے نا لیکن آج ہی ان قوانین پر اتنی شدد کے ساتھ شکر کریں شکر کریں اللہ کا کسی نے امپلیمنٹ کیا ہے اس کو نہیں شکر کرنا اگر شدد کے ساتھ عمل درامت ہو رہا ہے تو کیا یہ ہم سمجھیں کہ اس شدد کے ساتھ جب عمل درامت ہوگا تو نتائج نتائج اچھے نکلیں گے تو ہمارا جواب ہے نہیں اس کے نتائج برے نکلیں گے کیسے ہم بتاتے ہیں آپ کیسے اب اتنے دیرے پروگرام میں یہی تو بتایا میں پوچھنا جاروں کیسے دیکھیں سرمایہ کار جو ہے اس کا اعتماد جو ہے وہ اس سسٹم پر آگے ہی نہیں ہے نہیں جو مسنگ کرتے ہیں جو ویلنگلی مسنگ کرتے ہیں جانبوچ کے ٹیکس اپنا چھپاتے ہیں وہ لوگ ایسا نہیں کریں گے جائیں وہ لوگوں کی ایک لسٹ پڑی ہے جو نون فائلرز ہیں ٹھہر جائیں اب نون فائلرز جو ہیں جو آپ کو ویڈھولڈنگ ٹیکس دے رہے ہیں بینکنگ ٹرانزیکشنز پر یعنی وہ بزنس کر رہے ہیں لیکن وہ نون فائلر ہیں ٹیکس دے رہے ہیں آپ ان کے خلاف کاروائی کیوں نہیں کرتے نون فائلرز کے خلاف کیوں آپ کے بعد آپ کی کپیسٹی نہیں ہے نا آپ کے بعد نظام ہی نہیں ہے آپ نون فائلر کو سب سے پہلے کابو کریں دیکھیں میں فائلر ہونا میں نے ہو سکتا ہے گھڑ بڑ کی ہوگی میں مال لیتا ہوں سپوز میں مال لیتا ہوں لیکن نون فائلر تو آپ کے سسٹم میں آیا ہی نہیں وہ تو پورے کا پورا ہی گھڑ بڑ گھٹالا ہے آپ نون فائلر پر کریں آنے والے دنوں میں اس پر فالو پروگرمز رکھتے ہیں ٹائم ہمارا ختم ہو گیا میر صاحب آپ کا بہت شکریہ ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ آخری بات یہ ہے کہ مران خان صاحب نے جو وعدہ کیا تھا فرینڈلی محول دینے کا یہ تاجروں کو کہ ہم دوست محول فراہم کریں گے جو تاجروں کو جو چور کرنے والے ہیں صبحی سمبلیوں اور قومی سمبلیوں میں بیٹھے ہیں ان کا بھی تو اتحساب کریں بہت شکریہ جی تاجر کمیونٹی کی گفت کو آپ نے سنی اور یہ ان کے کنسرنز ہیں ان کے تحفظات ہیں ان کا کہنا ہے کہ چاپیں نہ مارے جائیں اس طرح سرمایہ دار بزک جائے اور کوئی پوسٹیف ریزلٹ نہیں ملیں گے